اسلام علیکم میرا نام ہے ہارش شاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹیپسید ہارش شاہد عوید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاپ ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جرمنی کے حوالے سے دو ہزار چوبیس میں سب سے زیادہ ویزا دینے والا کنٹری جرمنی ہے اگر ہم بات کریں ٹورسٹ ویزا کی تو دو ہزار چوبیس میں اسپین کے بعد سب سے زیادہ ویزا دینے والا کنٹری ہے وہ جرمنی ہے جرمنی ایک ٹورزم کنٹری ہے بہت زیادہ ٹورسٹ وہاں پر آتا ہے اس وجہ سے جرمنی جو ہے وہ ہائی لیبر شورٹیج بھی فیز کرتا ہے جرمنی جو ہے وہ ٹائملی ڈیفرنٹ پروگرامز آناؤنس کرتا ہے کیونکہ ان کو فارنر ورکرز چاہیے نون یورپین لوگ ہیں وہاں پر آ کر کام کریں اسی لئے ٹائملی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروگرامز ہی آناؤنس کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جرمنی کا جاپ سیکر ویزا لے کر آپ جرمنی کس طریقے سے موو ہو سکتے ہیں اس کا کریٹیر یا ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے اس کا پروسس کیا ہے کتنے دن میں آپ کو ویزا ملے گا تمام تر چیزیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پہلے میں آپ کو اچھی بتا دوں گا یورپ جانے کا سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ سیلس میڈ ورک پرمنٹ اپنے لئے خود اپلائے کریں کے علاوہ آپ ویزیڈ ویزا پر بھی جا سکتے ہیں لیکن ہر کوئی ویزیڈ ویزا پر نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ویزیڈ ویزا کے لئے آپ کو پروپر ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے جس میں آپ کی بینک سٹیڈمنٹ بھی ہوتی ہے ادھر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر کوئی افورٹ نہیں کر سکتا آج میں آپ کو اسپیشلی بتاؤں گا جاپ سیکر ویزا کے حوالے سے کیونکہ اس وقت جرمنی میں بہت زیادہ ہائی لیبر شورٹیج ہے اگر آپ جاپ سیکر ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کا ریشو بہت ہی اچھا ہے پاکستان سے پلس جرمنی کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ ایزیلی مل جاتی ہے بن اس وقت باقی یورکین کنٹریز کے جیسے سپین ہو گیا یا اٹلی ہو گیا یا پروٹگال ہو گیا یا جو بھی ادھر کنٹریز ہیں یورپ کے جو ویزا پروائیڈ کرتے ہیں ان کی اپوائنمنٹ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے بر اس وقت جرمنی کے جرمنی آپ کو within 50 to 20 days کے اندر اندر جائے وہ appointment provide کر دیتا ہے آپ کو 6 month کا یعنی کہ 6 مہینے کا job seeker ویزا ملتا ہے پاکستان سے آپ جب جرمنی میں move ہو جاتے ہیں 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ان 6 مہینوں کے اندر جائے وہ آپ کو اپنے لیے job تلاش کرنی ہوتی ہے یعنی کہ employer تلاش کرنا ہوتا ہے جو کہ وہاں پر اگر آپ فیزیکل موجود ہیں جرمنی میں تو وہاں پر آپ کو job لینا آپ کا job seeker ویزا جو ہے وہ work permit میں convert ہو جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے eligible criteria basically ہے کیا کون کون لوگ job seeker ویزا لے سکتے ہیں اگر تو آپ کو job seeker ویزا چاہیے تو آپ کی field for example آپ ایک software developer ہیں آپ IT سے relate کرتے ہیں یا آپ بہت اچھے chef ہیں آپ خانہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ restaurant میں کوئی job پڑھنا چاہتے ہیں تو اس field سے related یا تو کوئی certificate ہونا چاہیے یا تو کوئی diploma ہونا چاہیے یا تو آپ کے پاس university کی کوئی degree ہونا چاہیے جو یہ proof کریں کہ آپ جو ہے وہ fulfill ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس related to the field qualification موجود ہے second criteria یہ ہے کہ آپ کے پاس work experience ہونا چاہیے for example اگر آپ شیف کے لیے apply کریں یا آپ restaurant میں waiter کے لیے apply کریں cleaning کی jobs apply کریں یا آپ کوئی IT کی jobs apply کریں تو آپ کے پاس related to the field work experience بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ لینگویج کی بھی requirement ہے اگر تو آپ کو german نہیں آتی اگر تو آتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہیں آتی تو آپ کو کم سے کم english بولنا آنا چاہیے english requirement آپ کو کوئی ielts کا test نہیں دینا لیکن english آپ کو physically بولنا لکھنا یہ سب چیزیں آتی ہے documentation بہت ہی سیمپل ہے میں documents آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو valid six month passport آپ کے پاس ہونا چاہیے 2 آپ کے پاس photographs ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے qualifications degree diploma certificate related to the field اس کے علاوہ آپ کے پاس cv cover letter European format جہاں پر آپ کی تمام تر چیزیں define cv cover letter میں پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس پہلے آپ نے کوئی job کوئی پروف ہونا چاہیے جو یہ شو کرے کہ آپ پہلے اس پیل میں کام کر چکے اس کے علاوہ آپ کے پاس proof of funds ہونی چاہیے کہ آپ جرمانی میں رہ سکتے ہیں آپ کے پاس اتنے موجود ہیں اگر آپ جرمانی کا کم سے کم آپ کی جرمانی جو جرمانی جائیں گے آپ اپنے پیس کو سکتے ہیں آپ اپنے کام کرنی سکتے ہیں ہیلتھ اینشورنس ایک جو ہی آپ بی پیس سکتا ہے ہیلتھ ہیلتھ چھوٹا سا ایک انٹرویو لے لے آپ سے پوچھ لے کہ بھئی آپ کو جانا چاہتے ہیں جرمانی آپ کا مقصد کیا ہے جوپ سیکنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کچھ بھی وہ تمام در چیزیں بھی آپ کو پریپیر ہونا پڑے گا جوپ سیکر ویزا کا رسپانس آجاتا ہے ایک مہینے کے بعد آپ کو رسپانس آجائے گا میکسیمم فورٹی ڈیز لگتے ہیں تو یہ تمام در پروسس سے جوپ سیکر ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیا دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ جوپ سیکر ویزا نہیں لینا جاتے آپ جرمانی میں جا کر کچھ بھی نہیں کرنا جاتے آپ جاتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹر تمام در چیزیں ہوں جرمانی کے آن لائن کوٹلز موجود ہیں جہاں پر فورنر ورکرز کی ہائرنگ ہوتی ہے وہاں پر جائیں سی ویور کور لیٹر اپنا پروفیشنل بنائیں یورو پاس وہاں جا کر اپنے لیے جوپس کے لیے اپلائے کریں اپنی لائن انٹرویو ہوگا آپ کو جوپ آف اور لیٹر آ جائے گا جوپ آف اور لیٹر آنے کے بعد جوپ سیکر جا کر وہ سیم پروسس جانبی کہ اپنا ویزا اپلائے کریں گے اور جوہاں آپ کو وزیٹ ویزا ملے گا وہاں جا کر آپ کا وزیٹ ویزا ورگ ویزا پر کنمرٹ ہو جائے گا تو یہ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں جرمنی جو کہ ہائی سیلری پی کرنے والا کنٹری ہے ساتھی ساتھ وہاں پر بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے فورنر ورکرز کی اگر تو آپ کوئی اسکلل اور انسکلل ورکر ہیں آپ ڈیفینیٹلی اپلائی کریں مجھ سے کوئی آپ کا سوال ہے تو ڈسکرپشن میں میرا انسٹرگرام کا لنک موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسی تمام انفرمیشن آپ تک پیملی پہنچ سکیں اس کے علاوہ جرمنی کے حوالے تھے میں نے پہلے بھی بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جو بس کس طرح اپلائی کرنی ہے وہ لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جو تو ویڈیو اچھی ہو تو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں جو جرمنی جانا جاتے ہیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ مجھے دیجئے کا اجابت اللہ حافظ